نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بات ہم میں سے ہر ایک نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے money gets money تو میرے رزیزوں یہ جملہ تو سنے ہیں میں آپ کو ایک اور سنا تو ان کے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے خیرخواہی خیرخواہی کو کھینچتی ہے بھلائی بھلائی کو کھینچتی ہے آپ بھلائی کرتے جائیے آپ اس کا بدلہ نہ لیجئے کسی سے نہ طلب رکھیے نہ تمنا کیجئے نہ مطالبہ کیجئے بدلے کا نہ اس کا سلح مانگئے کسی سے اللہ اتنا سلح دے گا بدلہ دے گا کہ آپ کی نسلوں کے لئے وہ سلح بدلہ کافی ہو جائے گا اللہ اتنا دے گا خیرخواہی بانٹی ہے آپ کے پاس خیرخواہی لوٹے گی آپ کی نسلوں تک لوٹے گی بھلائی بانٹی ہے آپ کے پاس بھلائی لوٹے گی آپ کی نسلوں تک لوٹے گی اسی طرح اچھائی بانٹی ہے یہ جو برائیاں ہیں یہ تو شیطان کا کام تھا یہ نقصانہ تھے یہ شیطان کا کام تھا یہ دکھ دینا ہے کسی کو شیطان کا کام تھا اس سارے شیطانی کام ہم نے لے لی ہے اور توقع رکھتے ہیں ہمارے دعائیں قبول ہوں بھلائی ہو اچھائی ہو بہتری ہو کیسے وہ ممکن ہیں ممکن نہیں آپ کو اتنے سال سناتا ہوں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ایک شخص ہمارے جاننے والے تھے فیڈل بیرے کراچی میں وہ اتنا اچھا آدمی کہ اچھائی کے علاوہ اس لیے زندگی میں کوئی سوچا ہی نہیں تھا یعنی ہر ایک کے لیے اپنے خرچ پر اس کے کام کروانا اپنے خرچ پر اس کی ضرورتیں پوری کروانا ہر ایک کے لیے ہر وقت تیار ہونا جو مدد ہو سکتی تھی ہر ایک کے ساتھ کرتا تھا چاہے کو غریب ہے یعطیم ہے مسکین ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کالا ہے گورا ہے کوئی تمہین نہیں تھی آپ اس سے مدد کیجئے کہ وہ چھوٹے سے ایک معمولی سے جھوپڑی نمہ مکان میں رہتا تھا اب وہ اس جیسی ہی وہ فوت ہوا تو کسی نے اچھا بڑا پلار دے دیا کسی نے اس کا گھر بنا دیا کسی نے ان کے بچوں کو گاڑی دیلا دی کسی نے ان کے بچوں کو وہ کربار کروا دیا اب وہ بچے جو یوں سمجھے جھوپڑی میں پلے بڑے تھے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار چکے تھے جو اچھی پڑھایاں بھی نہیں پڑھ سکے تھے اور وہ بیچارے محروم رہے کہ ان کے والد دوسروں کی خیرخائی میں لگا رہا اللہ ان کی نسلو کو سات نسلو کو بٹھا کر کھلا سکتے ہیں اللہ نے اتنے نواز دیا یہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو خیرخائی لوٹاتے ہیں نسلو تک یہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو بھلائی لوٹاتے ہیں نسلو تک یہ اللہ ہی ہوتے ہیں جو بندہ صلحہ دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ بندہ بھلائی میں اچھائی میں لگا رہا ہے چاہے اس کو کوئی دکھ دے یا نقصان دے یا اس کو تکلیف پہنچائے یا اس کو کچھ بھی کرے یہ بندہ اپنے خیر خائی کو نہ چھوڑیے میں مثال سنائے کرتا ہوں کہ جمعہ صان نے کتاب لکھی ہے میں لکھا کہ ایک شخص دریاکے کے نالے جا رہا تھا تو بچھو دریا میں ڈوب رہا تھا تہر رہا تھا اس کو ترسا گیا اس نے اٹھایا اس نے بچھونا دنگ مار دیا دسنا بچھو کا کام ہے اس نے درد کے مارے پھر پھینک دیا پھر وہ ڈوب رہا تھا پھر اس کو ترسا گیا پھر اٹھایا ہوتے نہیں پر پھر بچھونا دنگ مار دیا وہی دس لیا اب دسنا بچھو کا کام ہے پھر کسی دفعہ ایک اور سا آپ دیکھ رہے تھے اس نے کہا بھئی آپ کا دماغ خراب ہے وہ آپ کو دنگ مارتا ہے اور آپ بار بار اس کو تکلیف سے نکال نجات دیتے ہو یعنی اس کو موت سے بچاتے ہو نہ کہ وہ آپ کو موت دینے کے لئے تیار ہے یعنی تکلیف دیتا ہے ڈنگ مارتا ہے ڈستا ہے پھر بھی اس کو نکالتے ہو اس کی جان پر جانے کے لئے کوشش کرتے ہو تو اس نے کہا دیکھو وہ ڈوب رہا ہے وہ مر رہا ہے مرتے ہوئے برائی کو نہیں چھوڑتا میں انسان ہو کر میں اچھائی کو کیسے چھوڑ دوں یہ ہونے چاہیے مسلمان کا کام یہ ہے انسانیت یہ ہے مسلمانیت اسلام تو آیا ہی انسان کے اندر مسلمانیت ڈالنے اسلام آیا ہی انسان کے اندر انسانیت ڈالنے انہم آج خط انسانیت سے بھی نیچے گر گئے جانوروں کی طرح ذہن کی گزار رہے ہیں بھلائی اچھائی دور سے بھی توقع نہیں رکھتے کیسے چکے سے کریں تو اس لئے جب بھلائی آپ نہیں کریں گے اچھائی نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھائی نہیں ہوگی آپ خیر خیر نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوگی اگر آپ خیر خیئے اچھائی بھلائی کرتے جائیں اللہ آپ کی نسل کو یہ کرز لٹائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی جس کو تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اخلط بھی بن جائے گی مجھے محید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو مجھے 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 مجھے